لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح جب کافر کو عذاب دیا جائے گا تو اس کا بدن بڑا کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بدن پر اس کے عذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اسی طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ بعض کافروں کی خال کی موٹائی تین دن کے مسافت کے برابر ہوگی اسی طرح امام ترمیزی اس کو روایت کرتے ہیں کہ بعض کی موٹائی سکسٹی تھری فٹ یعنی بیالیس ہاتھ کے برابر ہوگی اب لوگ جب یہ مختلف روایات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تین میل ہوگی سکسٹی تھری فٹ ہوگی تو دراصل جہنم میں مختلف عذاب ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف عذاب ہیں تو سب کوئی ایک سا عذاب تو ہے نہیں اس لیے بعض روایات میں ایک نمبر ہے بعض روایات میں ایک نمبر ہے اچھا یہ فرق کافروں کے عامال کی وجہ سے تو بعض کافروں کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تیز رو سوار کی تین دن کے مسافت کے برابر ہوگا جیسے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو اس لیے جب بھی آپ یہ روایتیں دیکھا کریں تو کنفیوز نہ ہوا کریں یہ فرق ہوتا ہے ان کے عامال کی وجہ سے اسی طرح مومنین ہیں ان کو جنت میں مختلف براتے میں کسی کو ستر ہو رہے ہیں کسی کو زائد ہو رہے ہیں کسی کے سونے کے محل ہیں کسی کے چاندی کے ہیں کسی کے سونے کے باغ ہیں کسی کے چاندی کے ہیں تو اب یہ مختلف بھی بات نہیں ہے یہ عامال کے فرق کی وجہ سے اچھا اسی طرح بعض کافروں کے صرف کان اور کاندھے کے درمیان ستر سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا بعض کافروں کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی مسافت کے برابر ہوگی یعنی چار سو دس کلومیٹر یہ تو امام ترمیزی اس روایت کو لاتے ہیں اچھا پھر ابن ماجہ میں آتا ہے کہ بعض کافر جہنم کے وسیع اور اس کونے میں سما جائیں گے اچھا پھر بعض کافروں کے بازو اور رانے پہاڑ کے برابر ہوں گی یہ امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں اچھا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام انسانوں کو بڑا خوبصورت اور متناسب جسم عطا فرمایا ہے اگر اسی متناسب جسم میں کوئی ایک بھی عزب بھی غیر متناسب ہوتا تو انسان بدہ لگتا مزہکہ خیز لگتا تو اب آپ تصور کیجئے کہ پانچ یا چھے فٹ جسم کے ساتھ اگر دس فٹ لمبا بازو لگا دیا جائے یا پیشانی پر ایک فٹ لمبی ناک لگا دی جائے تو انسان کی شکل کس قدر بدصورت اور ڈراؤنی ہوگی ممکن ہے جہانم میں کافر کی جسامت کو بے ڈھب بنایا جائے تاکہ وہ نہ صرف عذاب میں ہو بلکہ ڈراؤنی بھی ہو اللہ بہتر جانتے حقیقت کیا ہے انسانی جسم میں تکلیف کے اعتبار سے جلد یا کھال کا حصہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور بعض کھالیں جو ہیں وہ بعض کھالوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کافروں کو جہانم میں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے جلی ہوئی کھال یا جلد کو بار بار بدلنے کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے جیسا کہ سورة النساء کی آیے نمبر چار میں آتا ہے اچھا کھال کو جب کھینچا جائے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ بازو یا ٹانگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے کھال کو معمولی سا کھینچنا پڑتا ہے اس کے درد سے آدمی بل بلا اٹھتا ہے اگر کسی کی کبھی ہڈی ٹوٹی ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ کیا تکلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اسی کھال کو کھینچ کر جب اتنا بڑھا دیا جائے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے تو پھر آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تصور نہیں کر سکتے آپ اچھا اتنی بڑی جسامت کے کافر کو جب بڑے بڑے اشدہے اور بچھو بار بار ڈسنگے اور اس کا گوشت نوچنگ ہے تو ان کے زہر کے طبعی اثرات کے باعث وہ مدہوش بھی ہوگا مفلوج بھی ہوگا خونالودہ بھی ہوگا ہاپتہ کانپتہ بھی ہوگا جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اس کو ذکر کیا تو انسان کے اندر اپنے جسم کو اٹھانے کی ایک طاقت ہے اس کی ایک حد ہے آپ دیکھیں ہم پیٹ بڑا ہو جائے تو بڑا ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر گھٹروں پہ اثر پڑتا ہے انسان کے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں پیٹ بڑا ہو جائے نا وہ کہتے ہیں جی میں جھک نہیں سکتا میں نیچے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا اس کا پیٹ آپ سپاٹ کر دیں پھر دیکھیں کیسے چست بنا پھرتا ہے پیٹ جو ہے نا یہ ہم لوگ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں ہم اپنا خیال نہیں کرتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے کمر کا درد ہوتا ہے کہ آگے اتنا بڑا پیٹ جو ہے کمر تو اس لحاظ سے نہیں ہے تو بہرحال تو پھر جو ہے عذاب ہوگا اس کو مختلف قسم کا اچھا پھر یہ ہے کہ اتنا بڑا جسم کا ایک حصہ ہو تو حرکت کرنا بھی مشکل ہے کہ مار بھی پڑھ رہی ہے تکلیف بھی اور یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا چلا بھی رہا ہے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہے اور عذابِ علیم میں بھی ہے اور چیخ چیخ کر کافر کہیں گے کہ ایک بار باری تعالیٰ ایک بار یہاں سے نکال دے بس ایک بار ہم نیک بن جائیں گے جواب میں ارشاد ہوگا فَزُقُونَ اب چکھو مزا اپنے کفر و شرک کا فَمَا لِقْظَالِمِينَ مِن نَصِيرَ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں آپ اس روز کی زحمت سے بچا کے اپنی رحمت میں پناہ دے کر جنت کے عالی مقامات میں پہنچا دیئے آپ سخی ہیں آپ کریم ہیں آپ رحیم ہیں آپ یہاں کیا کمی ہیں آپ شفقت اور رحمت ہم پر فرمائے اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھیں وما علینا اللہ البلاغ